بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائن درمے ہوں آپ کا مزبان داہر نصیر ناظرین آج تین چار ٹاپک ہوں گے میرے مختلف ایک تو سپیشلی ہوگا بی فور یو ایس ار گروپ اپ کمپنیز کے مالک سیفور رحمان خان نیازی صاحب کے مطلق کہ نیب نے ان کی گرفتاری کی گیارہ وجوہات بتائی ہیں وہ وجوہات کون کون سی ہیں ایک تو میں اس کے اوپر آپ کو بتاؤں گا ایک میں آپ کو بڑی خبر یہ دینے لگاؤں کہ بی فور یو کے انٹرنیشنل سپوکس پرسن شیخ شامی کے مطلق بھی اطلاع ہے کہ وہ انہوں نے فائف سٹار جائن کر لی ہے اور وہ ملیشیا بھاگنے کے لیے تیار ہے انہوں نے ٹکٹ بھی بک کرایا لیا ہے جبکہ نیب حکام کا یہ کہنا ہے کہ ایندہ ہفتے شیخ شامی کا نام بھی اسیل میں ڈالا جائے گا ایک تو اس حوالے سے بات کروں گا دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ فائف سٹار بھی آخری سانسے لے رہی ہیں اطلاع موصول ہوئی ہے کہ حریش کڈیلہ اس ملک سے فرار ہو چکے ہیں اور عوام کے اربو روپے ہیں ان کے ذمہ کیونکہ آلریڈی ان کے اوپر منی لانڈنگ کا بھی مقدمہ تھا اور پھر ان کے جو پارٹنر ہیں آمیر مغل ان کے مطلق انہوں نے بھی ایک ہاؤزنگ سوسائٹی بنائی تھی وہاں پہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے عوام کو لوٹا ہے آمیر مغل صاحب سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ان کا موقف جان سکو لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا شیخ شامی صاحب کو بھی میں نے میسیج کیا ہے ریپلائی نہ آیا ایک تو یہ ہو گیا اور پھر سب سے اہم بات آپ کو معلوم ہے کہ ڈیگی خان میں ایک کمپنی تھی جی ایم آئی جس کا ایک نوصر باز تھا نجیب اللہ اس کو ایف ای ای کمرشل بینکنگ سرکل نے گرفتار کر لیا ہے یہ چار ٹاپک ہوں گے آج کے پروگرام میں کہ میں بات کروں گا کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں سیفور رحمان خان نیازی صاحب ان کی گرفتاری کیوں ہوئی کیونکہ نیب نے جو انکوائری رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی تھی اس انکوائری رپورٹ کے مطابق گیارہ وجوہات بتائی گئی ہیں سیفور رحمان خان نیازی صاحب کی گرفتاری کی جس وجہ سے ان کی زمانت مصرد ہوئی ہے لیکن حیرت انگیز طور پر ناظرین دیکھیں جو بڑے بڑے ٹاپ لیڈر تھے جو بولتے بہت تھے جو کہتے تھے جی کہ سیفور رحمان خان نیازی صاحب کو کچھ بھی ہوا تو وہ انڈ سے انڈ بجا دیں گے لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا بڑا دکھ بھی ہوا کہ جب اتصاب عدالت میں سیفور رحمان خان نیازی صاحب پیش ہوئے تو کوئی لیڈر وہاں پہ نہیں آیا کوئی ان کا چاہنے والا نہیں آیا وہ عوام کی فلاہ و بیبود تو کرتے تھے لیکن غیر قانونی طریقے سے کیونکہ جتنا رپیہ انہوں نے کمایا تھا اگر مزاربہ کا لیسنس لے لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی اور یہاں پہ انچانے میں جو سب سے اہم کردار ہے سیفور رحمان خان نیازی صاحب کو اس میں پیش پیش ہیں ملک نویج صاحب سردار عیاض صاحب مامون صاحب کیپٹن ارسلان صاحب شیخ شامی صاحب اور ایک اور کوئی افریدی صاحب ہے ان کا نام سرے پیرست ہے کہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر سیفور رحمان خان نیازی صاحب آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور وہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کی تحویل میں ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کے لیے آپ کو اس نے نوازا آپ کو اربور پہ دیئے اس کے پیچھے آپ نہ آئے کیا وجو ہاتھ ہو سکتی ہے یا آپ کو گرفتاری کا خوف ہے یا آپ کو خوف ہے کہ کئی آپ سے منی ٹریل نہ پوچھ لی جائے وہ جو لیڈر جو بہت باتیں کرتے تھے جو موٹیویٹ کرتے تھے حتیٰ کہ راجہ ریاض صاحب بھی اس دفعہ ایک صاحب عدالت میں نہ آئے کہ وہ ہی آ جاتے تو چلو کچھ نہ کچھ تو چار چاند لگ جاتے خیر میں بات کروں گا کہ سفور رحمان خان نیازی صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے جو گیارہ مجوہات بتائی گی ہیں جو دستاویزات ہیں ان کے مطابق نیاب حکام نے یہ لی اپنائی کہ سفور رحمان خان نیازی صاحب انکوائری میں تعاون نہیں کر رہے اس کے علاوہ یہ بھی دستاویزات میں کہا گیا تھا کہ جی خدشہ ہے سفور رحمان خان نیازی صاحب کہیں چھپ جائیں گے یا شواہد کو مٹا دیں گے کیونکہ جو ویب سائٹ ہے وہ بہت بڑا کلو ہے اور اسی کے اوپر ابھی آگے ریفرنس بھی دائر ہونا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا جی سفور رحمان خان نیازی صاحب کے خلاف کرپشن کے ٹھوس شواہد موجود ہے وہ جی اس طرح میں نے آپ کو فائنینشل مونیٹرنگ یونٹ کی بتائی ٹین پوائنٹ ایٹ سکس بلین دیگر ایک سو سولہ آرہ ورپیان نیاب خود کہتا ہے آپ نے مو سے کہ اتنا بڑا سکیم ہے نیاب کی طریقہ پیڑا سکیم ہے اس کے علاوہ جو نیاب کی جانب سے اپلی اپنائی کی تھی سپریم کورڈ آف پاکستان میں جو انکوائری رپورٹ پیش کی تھی اس میں کہا گیا تھا جی سفور رحمان خان نیازی صاحب فراد اور بدنیتی کے ذریعے کاروبار کے نام پر عوام کو جانسہ دے رہے ہیں ان کو لوٹ رہے ہیں ڈبل شاہ کا کردار ادا کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ کہا گیا تھا کہ سفور رحمان خان نیازی صاحب نے دستاویزاتی شوہید کے مطابق عبام الناس سے گیارہ عرب روپے بٹو رہے ہیں یہ بھی تک نیاب کے پاس جو چیزیں آئی ہیں گیارہ عرب تو یہ ہو چکا ایک سو سولہ عرب روپے ویسے ہیں پانچ سو عرب روپے سفور رحمان خان نیازی صاحب خود کہتے ہیں کہ وہ اتنی رقم لے چکے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی جو دستاویزات ہے اس میں کہا گیا جی سفور رحمان خان نیازی صاحب کے اخلاف جو شوہید ہیں تھوست شوہید موجود ہیں جو ان کے متاثرین ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کیے گی ہیں اب کون سے متاثرین ہیں یہ آئندہ آہستہ آہستہ میں ان کو ایکسپوز کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ سفور رحمان خان نیازی صاحب ایک دفعہ آواز مارے تو پانچ لاک لوگ باہر نکلیں گے یہ سب جھوٹ ہے سب فراد ہے وہ ایک دل کو بہلانے کا خیال اچھا ہے غالب یہ وہ والی بات ہوگی کہ آپ صرف ویٹس ایپ سے باہر نکلتے نہیں ہیں سوشل میڈیا سے باہر نکلتے نہیں ہیں اور آپ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ آواز مارے اب آپ کو بھی پتا ہے کہ نیاب کی کسٹڈی میں وہ کیسے آواز ماریں اور سب سے حیرتنگا اس طور پر ایک بات کہ سفور رحمان خان نیازی صاحب کے جو اہلی خانہ تھے ان میں سے بھی کسی نے ان سے ملاقات نہیں کی اس کے علاوہ نیاب نے اپنی جو انکوائری رپورٹ پیش کی اس میں یہ بھی کہا جی سفور رحمان خان نیازی صاحب نے ایسی سی پی قوانین کی بھی خلاف برزی کی ہے اور سب سے اہم بات جو گیارہ نکات تھے کہ سفور رحمان خان نیازی صاحب کے خلاف ٹھوس شاید موجود ہیں ان کے جو ایفیکٹیز ہیں انہوں نے نیاب کو بیانات کلم بند کروائے ہیں اس وجہ سے ان کی زمانت ریجیکٹ کی جائے وہ زمانت ریجیکٹ ہوگی ہے لیکن مجھے پھر کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک افسوس ہوتا ہے کہ سفور رحمان خان نیازی صاحب جو پانچ سالوں سے ان دو نمبر لیڈر جو سو کارڈ لیڈر بنے ہوئے ہیں ان کو نوازتے رہے ہیں اور آج وہ ان کے پیچھے نہیں آرے جسا آل پاکستان پروجیکٹ کے آدم عمین چودری صاحب جب گرفتار ہوئے تھے تو میں نے خود دیکھا میں ان کو فیس کرتا تھا جو وہ لوگ وہاں پہ آدھے تھے میرے سے انہوں نے مجھے کئی طرح سے سوالات بھی انہوں نے کیے حراسہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان میں ایک جوش تھا ایک ولولہ تھا اور واقعی کہتے ہیں کہ پتھان قوم دوست دار قوم ہوتی ہے اور وہ دوستی نوانہ جانتی ہے ابھی بھی آدم عمین چودری صاحب جیل میں ہے لیکن اس کے بوجود کئی میرے پتھان دوست جو جاننے والے ہیں جو آل پاکستان پروجیکٹ میں تھے وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ایک طرف دیکھیں کہ جو صیف و رحمان خان نیازی صاحب ہیں ان کے ساتھ ملاقات کے لیے کوئی بھی نہیں جا رہا کیونکہ سب در رہے ہیں کہ ہم گرفتار نہ ہو جائیں اب آتے ہیں فائف سٹار کے اوپر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ فائف سٹار کے بھی غالباً مڈرال بند ہو چکے ہیں اور اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ حریش کڈیلا صاحب یہاں سے پیسے لے کے اس ملک سے فرار ہو چکے ہیں منی لرننگ کا بھی ان کے اوپر کیس ہے لیکن ان کے جو پارٹنر ہیں آمیر مغل صاحب امیر حسین یا دوسرا ایک اور بھی ان کا نام ہے تین ناموں سے وہ جانے جاتے ہیں پاکستان میں ایک ہو گیا آمیر مغل ایک ہو گیا امیر مغل امیر حسین اور ایک اور نام ہے ان کا جس نام سے ان کو پکارا جاتا ہے ان کے متعلق تو میں کتنے پروگرام کر چکا ہوں اور اب اطلاعات مجھے یہ بھی ملی ہے کہ انہوں نے کوئی ہاؤزنگ سوسائیٹی بھی بنائی ہے اس میں بھی انہوں نے عوام کو لوٹا ہے اس کے علاوہ ان سے میں نے موقف لیا ہے میں نے کہا جی محترم آمیر مغل صاحب اگر آپ اپنا موقف دیں گے تو میں منوان اس کو آنیر کروں گا جو بھی آپ کی بات ہے لیکن آمیر مغل صاحب نے جو ایک تصویر تھی جو 48 گھنٹوں والی تھی جس پہ میری تصویر لگائی گی تھی اس پہ آمیر مغل صاحب نے اپنا موقف دیا اور نے کہا جی میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ یہ تصویر میں نے نہیں بنائی نہ ہی مجھے بتا ہے یہ ان کا جو موقف تھا میں نے آپ کو بتا دیا لیکن جو ہاؤزنگ سوسائیٹی والی بات ہے ہریش کڈیلہ والی بات ہے اس پہ آمیر مغل صاحب نے کوئی لبکشائی نہیں کی اگر وہ ان کا میسیج لیٹ نائٹ آتا ہے تو کل کے پروگرام میں میں آپ کو بتا دوں گا اور سب سے اہم بات ناظرین جو انٹرنیشنل سپوکس پرسن ہے بی فور یو کے شیخ شامی صاحب ان کے مطلق اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ انہوں نے ٹکٹ بک کروا لیے ہیں وہ واپس ملیشیاں بھاگنے جا رہے ہیں عربوں کھربوں پہ وہ کھما چکے ہیں اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے فائف سٹار کو جوائن بھی کر لیا ہے اب دیکھیں کہ وہ انٹرنیشنل سپوکس پرسن جو کہتے ہیں جی میں قرآن حافظ ہوں امام مسجد ہوں وہ بھی لوگوں کو فراد کرتے رہے وہ لوگوں سے فراد کرتے رہے سستے ڈالر لیتے رہے کئی وائس نوٹس ہیں میرے پاس ان کے خلاف لیکن اب وہ ان کو بھی ان کو تعلق چکا ہے جب سے سیفور احمان خان نیازی صاحب گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے کوئی لب کو شائع نہیں کی اور جس طرح اپیرنٹلی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی انہوں نے فائف سٹار جوائن کر لیا ہے اور اٹھائیس یا تیس سپٹمبر کو ان کی ٹکٹس بک ہوئی ہیں وہ پاکستان سے باہر باگنے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے گرفتاری بھی متوقع ہے اور یہی لگ رہا ہے کہ اگلے ہفتے آئندہ ہفتے شیخ شامی کا نام بھی ای سی ال میں ڈالا جائے گا ان کے اوپر ہنڈی کا کیس تقریباً تیار ہو چکا ہے وہ فائی اے جو ہے ان کے اوپر مقدمہ بھی درج کرنے جا رہی ہے یہ ایک بڑی ڈبلپمنٹ ہوگی یہ وہ نو سر باز ٹولا ہے جو سو کارڈ لیڈرز بنے ہوئے ہیں عوام کو لڑتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ بی جی خان میں جی سی ایم آئی جی ایم آئی سوری جی ایم آئی کے نجیب اللہ تھے جو لوگوں کو ورگلاتے تھے فراڈ کرتے تھے ان کے خلاف کمرشل بینکنگ سرکل ایف ای اے نے مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا ان کے اوپر بھی کروڑ روپے کا الزامات ہے کہ مختلف ویب سائٹ کے ذریعے وہ عوام کو لڑتے رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی لیسنس نہیں تھا اب دیکھتے ہیں کہ جو نئے بھی تحویل میں سیفور احمان خان نیازی صاحب ہیں ان سے ملاقات کے لئے کون کون جاتا ہے ایک میں نے ویڈیو دیکھی جس میں وہ ایک لیڈر تھا یا ممبر تھا جس کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دے گی لیکن کہا جا رہا تھا جی جو سو کارڈ لیڈرز ہیں ملک نوید صاحب جو سیاست میں بڑے انوالو ہیں اور الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں ملک نوید صاحب کے متعلق اطلاعات ہی ہو جائیں گے لیکن وہ غائب ہوگے مامون صاحب غائب ہوگے کیپٹن ارسلان صاحب غائب ہوگے دیگر ان کے کئی جو لیڈر ہیں سردار آیاز صاحب وہ بھی غائب ہوگے کیونکہ سردار آیاز صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی میڈیا ان کے گھر کی لونڈی ہے ان کا پیغام بھی مجھے محصول ہوا تھا کہ جس میں اس سٹیئی تک پہنچانے میں سیفور احمان خان نیازی صاحب کو ان پانچ کے ٹولے کا بڑا اہم کردار ہے اب وہی پانچ کا ٹولہ آپ دیکھے گا مستقبل میں کسی اور کمپنی کو جوائن کرے گا اور عوام کو لوٹے گا دیکھتے ہیں کہ اوڈ کی سکرورٹ بیٹھتا ہے کیونکہ آل پاکستان پروجیکٹس آپ کے سامنے ہیں بی فور یو ایس آر گروپ آف کمپنیز آپ کے سامنے ہیں اب آگے دیکھیں فائیف سٹار ہو گیا ایم شاپنگ ورلڈ ہو گیا اس کے علاوہ جو جی ایم آئی ہے وہ گرفتار ہو گیا سی وائی ٹی ہے اور ایک اور ٹریڈنگ گلوبل نیٹ ورک ہے دیگر کئی کمپنی ہیں میں آہستہ سانٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں انشاءاللہ ایویڈنس آپ کو پیش کیا جائے گا تاکہ پھر اپنے جمع پونجی سے محروم آپ نہ ہو سکیں اگلے پروگرام تکلے اپنے مزمان طاہر نصر کی اجازت دیجئے اللہ حافظ